نمسکار اس بیماری کے کیا لکشن ہے کیا کارن ہے کس پرکاری بیماری فیلتی ہے ان سب باتوں کے بارے میں آج ہم اپنے کارکرم میں ایکسپرٹ سے جانیں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کارکرم کا وشہ جی ہاں آج کی کارکرم کا وشہ ہے ستن کینسر یا بریسٹ کینسر اس وشہ پر جانکاری دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر پوجہ رمکان پروفیسر اینڈوکرائن سرجری ویبھا کنگ جارج میڈکل یونیورسٹری لکھنو اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پریانکا سنگھ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گائنی آنکولوجی ویبھا کلیان سنگھ کینسر ہسپیٹر لکھنو سے ڈاکٹر سم آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے کارکرم میں ڈرشکو اس وشہ پر یادی آپ بھی کچھ جانا چاہتے ہیں کوئی پریشن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کارکرم میں ہمارے ایکسپرٹ سے فون پر اپنا پریشن پوچھ سکتے ہیں فون کرنے کے لیے نوٹ کریں ہمارے فون نمبر فون نمبر ہے 0522 4015988 0522 2205756 تو ڈاکٹر سم اپنے وشہ کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ مہاراج کا وشہ ہے بریسٹ کینسر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گی بریسٹ کینسر کیا ہے بریسٹ کینسر ایک ایسی بھیاوے بیماری ہے جو اگر شروعات میں پکڑ دی جاتی ہے تو اس کا علاج بہت اچھا ہوتا ہے اس سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے اور یہ آج کے زمانے میں مہیلاؤں میں سب سے زیادہ آدھک ماطرہ میں کینسر کا ہونے کی بیماری ہے لیکن اگر یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تب یہ بھیاوے ہو جاتی ہے اور جان لیوہ ہو جاتی ہے تو یہ سن کے اندر کینسر کا جو شروعات ہوتا ہے اسی کو سن کینسر بولتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ سب سے زیادہ مہیلاؤں میں موسٹ کومن کینسر ہو گیا ہے سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر ہے اور سب سے زیادہ تیجی سے بڑھ پی رہا ہے ڈکٹر پرینکا بریسٹ کینسر کی شروعات کس پرکار ہوتی ہے جیسا کہ ماں نے بتایا بریسٹ جو ہے ایک الگ آرگن ہے اور اس میں جو کوشکائیں یا سیلز ہوتے ہیں جب شریر کی کینسر نہ بننے دینے کی شمتہ ختم ہو جاتی ہے تو وہی سیلز جو نارمل ہوتے ہیں ان کا سنکھیا بڑھنے لگتی ہے وہ کینسرس بن جاتے ہیں اور بریسٹ میں گرنثیاں بھی ہوتی ہیں نلکائیں بھی ہوتی ہیں اور فیٹ ٹیشو ہوتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو گرنثیاں ہیں ان کے سیلز میں یا کوشکائوں میں یہ ابنومل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور وہ سنکھیاں میں بڑھنے لگتے ہیں دھیری درے بڑھ کے وہ ایک چھوٹی گاٹ پھر بڑی گاٹ بناتے ہیں اور پھر آس پاس کی جو دھمنیاں یا بلڈ ویسلز ہیں اس سے وہ کوشکائیں یا سیلز دوسرے حصوں میں بھی بریسٹ کے یا بگل کی گاٹ میں یا شریر میں اور کہیں بھی پھیلتے ہیں بریسٹ کینسر بنتا اور پھیلتا ہے جوپٹر آپ یہ بتائیے ہمارے درشکوں کو ایسے کون سے کارن ہیں جن سے بریسٹ کینسر شروعات ہوتے ہیں یا کس کارن سے بنتا ہے یہ بہت ہی مہتپورن سوال ہے ہر کوئی پوچھتا ہے ہم سے جس کو ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے دو تیرے سے کارن ہوتے ہیں ایک تو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں ہم پریورتن کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو جو ہے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں پھر سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ لسٹ میں یہ ہے لائف سٹائل کہ اگر ہمارا شریر میں موٹاپا ہے ہم بہت ہی فیٹ چکنی چیزیں کھاتے ہیں تو جو کھان پان ہے اس سے شگر والی چیزیں ہیں چینی والی چیزیں ہیں ان سے کینسر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پیسٹی سائیڈز ہیں جو کاثمےٹک ہم یوز کر رہے ہیں کئی بار اس میں بھی کیمیکل پائے جاتا ہے ان سے ہو جاتا ہے اور کئی بار ہمارے ایسا ہوتا ہے ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے بہت ہی سیڈنٹری سی لائف سٹائل ہے ہم بیٹے ہیں یا سو رہے ہیں کم کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں میں بھی زیادہ ماترہ میں پائے گیا ہے اور کچھ کاران ایسے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جیسے کی جی نیٹک ہے کہ وہ خاندان میں ہو رہا ہے تو جینز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہے تو اس میں بھی ہم کیسے بچاف کر سکتے ہیں اس کے بھی طریقے ہیں اس کے بارے ہم آگے بات کریں گے دوسرا مہاواری اگر پہلے آ جاتی ہے پیریڈز جو ہیں وہ گیارہ سال کی عمر سے پہلے آ گئے اور مینوپول ساٹھ سال کے بعد ہو رہا ہے تو باڈی میں ایسٹروجن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے کارانے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن یہ پاسٹروجن جان سکتے ہیں دکٹر ایسے کون سے لکشن ہے یعنی کسی بھی مہیلہ کو اپنے آپ میں دکھتے ہیں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو اسے بریس کینسر کی طرف لے جا رہے ہیں ان لکشنوں کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیں جی جیسے آپ نے پوچھا کہ شروعات کیسے ہوتی تو پہلے ایک گانٹ بنتی ہے جو کوشکائیں ہیں وہ سنکھیام بڑھ کے گانٹ جیسے بناتے ہیں تو اگر کوئی گانٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ کینسر کا لکشن ہو سکتی ہے پھر وہ جب بڑی ہوتی ہے تو پین کاؤز کر سکتی ہے چھوٹی گانٹوں سے بھی پین ہوتا ہے تو بریسٹ میں پین جو کچھ مہیلہوں کو پیرڈ کے ٹائم ہلکا پھولکا ہوتا ہے بٹ وہ پیرڈ کے علاوہ بھی پین رہے ایک طرف رہے بنا رہے بڑھے تو وہ بھی بریسٹ کیانسر کا لکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نپل سے ڈسچارج جو اب نورمل ہے جیسے مواد جیسا یا بلیڈنگ نپل کا جو شیپ ہے وہ بدل جانا کھیچا کھیچا سا ہو جانا اوپر کی ستہ ہے کھردری ہو جانا ڈیمپلنگ جیسے کہتے ہیں وہ ہو جانا بریسٹ کے سائزز میں چینج جانا یہ سب ایسے لکشن ہے جو سویم دیکھ کے اور محسوس کر کے پتا ہے یا لگا سکتی ہے کتنے طرح کا ہوتا ہے بریسٹ کیانسر بریسٹ کیانسر کئی طرح سے ہوتا ہے پیتھولوجی اگر آپ دیکھیں گے اس کا تو اس میں بائپسی میں ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہارمون پوزٹیو ہے یا ہارمون نیگیٹیو ہے نہیں ہے پھر وہ دیسے انہوں نے بتایا تھا کہ دودھ کی نلی کے اندر ہے یا باہر فیٹ میں ہے تو اس طرح سے ہے پھر شروعات کا سٹیج کا ہے یا سر ایڈوانس ہے ستن کے اندر یا پورا پھیل گیا ہے شریر میں تو وہ سٹیجنگ کے حساب سے بھی کئی پرکار کا ہے پیتھولوجی کے حساب سے بھی کہاں پہ ہے پھر ایک طرف ہے یا دونوں طرف ہے اور مہیلاو میں بھی ہوتا ہے سب سے کومن لیکن پرشوں میں بھی ہوتا ہے تو کئی بار پرش دھیان نہیں دیتے اس بات کا کہ انہیں رگتا ہے ہمیں نہیں ہوگا لیکن ان میں کم ماترہ میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو وہ فیمیل ہے یا میل ہے اور پھر وہ شروعات کا ہے یا ایڈوانس ہے تو اس طرح سے کئی پرکار کے ہوتا ہے پرشوں میں مہیلاو کے بکشات کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو اویرنس ان کے لئے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مہیلاوں کو ہیں تو اگر جینیٹک ہے تو بھائی بہن میں صرف یہ نہیں کہ بہن کا ہے یا بیٹی کا دھیان رکھنا ہے اگر جینیٹک ہے تو بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے اور جی جینیٹک ہوتے ہیں تو جیسے پیٹ کا کینسر ہے یا پروسٹیٹ ہے اور کینسر بھی اس کے ساتھ میں لنک ہوتے ہیں تو پھر پرشوں کو پھر ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے دکٹر جیسے کی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے اگر زیادہ تر عمر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو یہ بیماری ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیا ہم کینسر کو بھی اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ خطرہ بڑھتا ہے زیادہ تر کینسر بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتے ہیں بریسٹ کینسر بھی جو سپور آڈک جسے کہتے ہیں جس کا کوئی جینیٹک لنک نہیں ہے وہ بھی بڑھتی عمر کے ساتھ اس کا انسیڈنس بڑھتا ہے اور چالیس ورش کی عمر کے بعد رسک دھیر دھرے بڑھتا ہے سپور آڈک میں پچاس ورش کے اوپر رسک آف بریسٹ کینسر بڑھ جاتا ہے لیکن جن میں فیملی ہسٹری ہے کلوز فیملی ریلیٹیو جنہیں کہتے ہیں بھائی بہن ہے ماں ہیں اس طرح کے بھوا موسی ان میں ہے تو ان میں تھوڑا پہلے رسک ہوتا ہے جلدی بریسٹ کینسر ہونے کا تو آویرنیس الگ الگ رسک گروپ کے لوگوں کے لئے الگ ہے اور اگر کوئی کہے تو ہاں ڈیفنیٹلی پچاس ورش کے اوپر رسک زیادہ ہے اور چالیس ورش کے بعد سکریننگ ضرور کرنی چاہیے اس میں کوئی کتا ہی جو ہے وہ ایکسپٹیبل یا صحیح وہ ہم لوگ جب ابھی سکریننگ ڈسکس کریں گے تو ضرور بتائیں گے ڈوکٹر کیا بڑھتی عمر یا ادھیک عمر کی بات کریں ادھیک عمر میں ماں بننا بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر کے لئے ہاں ایسا بولتے ہیں کہ تیس سال کے بعد اگر ماں بن رہے ہیں تو پھر بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے اور پھر اس میں بھی اگر آپ ستنپان نہیں کرا رہے ہیں بچے کو تو بھی ایک رسک بڑھ جاتا ہے ستنپان خود میں پروٹیکشن ہے کہ بریسٹ کینسر نہیں ہوتا یعنی تو آج کے زمانے میں مہی لائیں دیر سے شادی کر رہے ہیں دیر سے بچے کر رہے ہیں اچھا ہن سے بات کر لیتے ہیں ہیلو ہیلو پھر پھر اپنا نام بتائیے اور پھر اپنا پریشنو پونتے کاچ مکتا نام میرا جی بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں بریسٹ بیٹی کے لیے گنسر ہے جی کیا جانا چاہتے ہیں سر آپ پھر اپنا پریشنو دونا ہے یہ مطلب اس کا علاج ابھی دو مہینے پہلے اس نے چیک اپ کرائیا بریسٹ میں جی تو بریسٹ میں ڈاکٹر نے ریپورٹ مقاید ان کا آپ اس کو یا تو دلی دکھاں یا ممبئی دکھاں ڈرکٹر کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں بیٹی کو ڈانوز کرنا ہے ہاں تو اس کو بمائی میں ایڈمیٹ ہو گئی ہے کہ علاج کہاں کراتے ہیں یہ آپ کا اپنا نرنے ہوتا ہے ہاں تو اس کو ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں اس کو کیمو اس کو لگا ہے آج چوتھا لگا ہے تو آگے کیا مطلب کیسے امید رکھیں کہ کیسے کیا ہوگا وہ نر بھر کرتا ہے کہ اس کا سٹیج کیا ہے وہ شروعات کا سٹیج ہے یا بڑھا ہوا سٹیج ہے کیمو کے بعد آپریشن کرنے کا سٹیج ہے تو آپریشن ہوگا آپریشن کے بعد سکھائی ہونا ہے تو سکھائی ہوگا تو اس کا علاج لمبا چلتا ہے چار پچ مہینے لگ جاتے ہیں علاج کرنے میں پھر اگر ہارمون ہے تو پھر ہارمون کا پاس سے دس سال دبا کھانا ہوتا ہے تو وہ دبا چلتا ہے نہیں ہے تو نہیں چلے گا جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیٹی کا علاج ہے جیسے ڈاکٹر سجست کریں ویسے ویسے وہ اسٹرپائز کوئی بھی دو مریض ایک سے نہیں ہوتے سب کا بیماری الگ ہوتا ہے تو علاج بھی سب کا الگ الگ ہوتا ہے کئی لوگ بولتے ہیں اُس میں تو آپ نے ایسا کیا ہمارے میں ایسا کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ سب کا ایک سا علاج ہو رہا ہے جیسے شریف رسپانس کر رہا ہوتا ہے اور بیماری کے حساب سے تیہ ہوتا ہے ڈاکٹر یدی کینسر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے بریس کینسر تو کیا کیا پرہیج کرنا چاہیے ایک پیشنٹ کو پرہیج تو دیکھیں ڈاکٹر کی سلاح ماننی ہے پہلی بات تو اگر سرجری ہونی ہے تو اس کے لئے جو پریپریشن میں ضروری ہے وہ کریں اور پرہیج اگر آپ جو پوچھ رہے ہیں تو میں یہ مان رہا ہوں کہ آگے اور نہ بڑھے اور خراب نہ ہو ستی اس کی بات اگر کر رہے ہیں تو ڈائیگنوزس ہو جانے کے بعد ایسی کوئی پرہیج نہیں ہے بات نہ ہو کینسر تو اس میں لائف سٹائل جسے کہتے ہیں کہ اپنا رہن سہن کھان پان بدلا جا سکتا ہے تو وہ ڈائیگنوزس سے پہلے بدلا جا سکتا ہے ہو جانے کے بعد دیفنیٹلی ڈائیٹری سلحہ جو ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے شریر کو اگر مضبوط کرنا ہے بہت بہت ہے تو جو ڈائیٹری سلحہ دی جائے وہ کریں ایکسسائیزز سکھائی جاتی ہیں فیزیو تھیرپی سکھائی جاتی ہیں آپریشن کے لئے یا ٹریٹمنٹ کے لئے پرپیر کرنے کے لئے وہ ضرور فالو کریں دوکٹر ایک کالج جوٹ چکے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو نمشکر سر اپنا نام بتائیے اور اپنا پریشن پوچھیں سر اپنا پریشن پوچھیں سر اپکے آواز جس کو میں نے نکلوہ دیا اور پھر دوسرے سائج سوین آگئی اور نکل کا سائج موتا ہو گیا تھا ابھی میں نے بات تکلوہ جس کی کوئی جات کو نہیں کروا میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ جنس کو بھی چاہ سن کینسر ہو سکتا ہے اور چاہ مجھے بھی سن کینسر ہوا ہوگا وہ بات بنی تھی تو ملز میں بھی پوروشوں میں بھی سن کینسر ہو سکتا ہے تو پھر آپ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیجے تو ڈاکٹر پریشن کر کے دیکھیں گے کہ وہ گانٹ ہے سوجن کس کارنٹ سے ہے آپ کا جو نکالا گیا تھا گانٹ اس کا بائپسی میں کیا آیا ہر گانٹ کینسر کا گانٹ نہیں ہوتا اور جو علاج ہوا ہے آپ کا کیا آپریشن ہوا وہ سب کاغذ لے کے ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تو وہ پورا چیک کر کے پھر کنفرم ہوگا کہ آپ کا کیا بیماری تھا اور کیا ہونا ہے آگے ڈاکٹر سپنے پریشنوں کو تھوڑی دیر کے لیے برام دیتے ہیں ایک لگو ناٹی کا اس ویشے پر ہم لوگوں نے بنائی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں لگو ناٹی کا بریسٹ کینسر ویشے پر جسمنت بھائیہ ہاں گوبردن کھیت کی گوڑائی کار آیا ہے بھائیہ چلو اچھا ہے اب بس بھوائی کرے کہے اوہ جے بھائیہ تھیک ارے گوبردن بھائیہ ہاں بھو جی ارے کچھ کھا لو نای بھو جی اب گھرہ ہی جائے کے ٹھیک ہے کال سمجھ سے آج ہے ٹھیک آؤ لے آؤ سنتے ہو ہاں بٹاؤ کچھ دنوں سے نا ہمیں ادھر سینے میں بہت درد ہو رہا ہے سینے میں درد درد والی گولی نہیں ہمیں گزار سے آرے لیے تھے پر آرام نہیں ملا آسا بہو سے مل کے اسپتال چلی جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرے آسا دیدی نمستے نمستے سنیتا کیسی ہو سنایا آج کل تمہایی تبیت نہیں ٹھیک رہتی ٹھیک سنایا آپ نے کیا ہو گیا دیکھو پرشان مت ہو اگر یہ دکت ہے تو کل ہی جذبن بھائیہ کے ساتھ اسپتال آ جاؤ میں ڈاکٹر دیدی سے ملوا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیدی کل آ جاویں گے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں ٹھیک ہے دیدی نمستے دیدی نمستے نمستے موسیقی 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 دیکھو آشا بہو نے جو سویمٹنز پتا ہے اس سے تو مجھے بریس کانسر لگتا ہے بریس کانسر بریس کانسر غبرانی کے باعت نہیں ہے میں پہلے کچھ جاچے لک کر دے رہی ہوں وہ کروا کے آموں موسیقی 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 دیکھو میرا اندازہ صحیح تھا تمہیں بریس کانسر کی شروعات ہیں آرے لیکن تم صحیح سامنے پر اس پتالا گئی ہو الاج شروع ہو جائے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی موسیقی 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 ہے اس لیے وہ بہت جلدی خال میں چپک جاتا ہے اور اس میں جب تک ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گاٹ پھیل رہا ہے تب تک وہ لیٹ ہو جاتا ہے جی مائلوں میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا دیر میں پھیلتا ہے جی ڈاکٹر کجا سب سے جو مہتپون بات ہے اس پہ آج آپ نے علاج کی تو کینسر یدی آپ کو پتا چل گیا ہے کسی مریض کو تو کیا علاج ہے کس پرکار ہوتا ہے کینسر میں یہ ہے شروعات میں آپریشن ہوتا ہے آپریشن میں دو طرح کے آپریشن ہوتے ہیں ایک میں ہے کہ ہم گاٹ کا صرف ایریعہ نکالتے ہیں باقی اس تن بچ جاتا ہے تو شروعات میں آنے کا یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس تن کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ بڑھی ہوئی سٹیج میں ہے تو ہم پہلے کیمو تھرپی دیتے ہیں گاٹ کو چھوٹا کرتے ہیں پھر possible ہے تو اس تن کو بچاتے ہیں نہیں ممکن ہے تو پورا ستن کو نکالتے ہیں اور کیمو کیمو تھیرپی، آپریشن، ریڈیشن تھیرپی جیسے سکھائی بولتے ہیں ہندی میں اور ہارمونل تھیرپی یہ چار تھیرپیز ہوتی ہیں کس میں کیسے پلاننگ ہو رہا ہے وہ سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو شروعات میں کسی کو ہوا ہے تو اگر سرجری پہلے ہوئی ہے تو اس کے بعد کیمو تھیرپی ہوگا ریڈیشن تھیرپی ہوگا ہارمون ہے تو پاس سے دس سال دبا کھانا ہوگا نہیں ہے تو نہیں کھانا ہوگا جو ایڈوانس سٹیج میں ہیں ان میں پہلے کیمو تھیرپی ہے پھر آپریشن ہے تو وہ سیکوینس بدلتا ہے پٹ موسٹلی سب میں ہوتا ہے اور اگر ایک بار پیٹ میں ہڈی میں یا دماغ میں کہیں اور پھیل جائے پھیپڑے میں کہیں پہ اور تو اس میں پھر کیمو تھیرپی ہی دیا جاتا ہے یا کچھ اور تھیرپیز آگئی ہیں ٹیبلٹ وارم میں بھی آگئی ہیں وہ دیتے ہیں پھر اس میں آپریشن کا رول نہیں رہ جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کی سٹیت پہ تو درشکو یہ تھا ہمارا پریشنیوں کا سلسلہ اب کارکرم کے آنٹ میں لے ل دیتے ہیں ایک ہیلتھ ٹپ اپنے دونوں ایکسپرٹ سے ڈکٹر پرینکا جو ہمارے کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو آپ کیا ہیلتھ ٹپ دینا چاہیں گے اپنی لائیف اسٹائل میں کس پرکار سے بدلہ کر کے وہ کینسر کو ہرا سکتے ہیں بہت مہتوپور اور سمپل ٹپ ہے ایکٹیو رہنا ایکسرسائز کو اپنے جیون شہلی کا ابھینا انگ بنانا ہے بہت دیر تک بیٹھے نہیں رہنا ہے تو اس سے لائیف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھے گی سروائیول بھی ایمپروو ہوگا ریکرنس کا رسک بھی کم ہوگا اور جو دوسرے رسک فیکٹر ہیں باڈی میں فیٹ ہونا ریفائنڈ کھان پان یہ سب چیزیں نہیں کر کے فریش تازہ پھل سبزیوں کو بڑھائیں اپنے ڈائیٹ میں تو اس سے کافی حد تک سوست بنے رہیں گے سروائیول بھی ان کا دیرگھائی ہو ہوں گے جن مریضوں کو کینسر ہے جو کینسر سے گزر رہے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے جن کو ہو رہا ہے ان سے کہنا چاہوں گے کہ وہ خوش رہیں سوست رہیں ایکٹیو رہیں جیسے کہ رکٹر پرینکا نے بھی بات بولا اور گھبڑائیں نہیں ڈریں نہیں اوروں میں آویانس پھیلائیں کہ وہ بھی اپنا جاگرکتہ پھیلائیں کہ اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں کوئی گاٹ ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے توراں ڈاکٹر کو دکھائیں اور خوش رہیں خوش رہنے سے ٹینشن فری رہنے سے بھی بیماری نہیں پھیلتی یا دیر میں آتی ہے تو درشکوں ہم نے آج کی کارکرم میں جانا بریسٹ کینسر کے بارے میں ڈاکٹر پوجا رمکانت اور ڈاکٹر پریانکا سنگھ سے آپ دونوں ہی ڈاکٹرز کا بہت بہت دہنے واد اور درشکوں یدی کارکرم کے بارے میں آپ اپنے کوئی سجھاو ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے سجھاووں کا ہم سواگت کرتے ہیں اسکرین پر دکھائے گئے مادیموں کے دوارہ آپ ہم تک اپنے سجھاو بھیج سکتے ہیں درشکوں آج کے انکھ میں بس اتنا ہی ایک نئے وشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آگیا دیجئے نمسکار نمسکار آئیڈیا جو بدلی نظریہ ملیے اپنے نئے پروجیکٹس کے ساتھ راہ دکھانے والوں سے آپ بھی جڑیے ایک بہتر بھوشے سے آج ہی نحسوس کیجئے ایکو انڈیا کے ساتھ دیکھئے ایکو انڈیا پردیکشنیوار صبح ساڑھے دس بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر دیش کا پہلا چینل